نمشکار آداب سسری کال میں زبیر خان ایک بار پھر آپ کے اپنے چینل رتلام ناملی منڈی بھاؤں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے میں بھی اچھا ہوں 24 فروری 2024 دن شنیوار آج ماں کا چوتھا شنیوار ہونے کے قرارن دوستو منڈیوں میں آفکاش ہے اور کل ریویوار ہونے کے قرارن منڈیوں میں آفکاش ہے منڈی جو ہے وہ سوموار کے دن جو ہے وہ کھلے گی تو دوستو آج یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ آج جانیں گے کہ آنے والے دنوں میں لیسون میں کیا حیثیتی بن سکتی ہے یہاں دوستو لیسون میں کیا بھاؤ رہ سکتا ہے کیا حیثیتی بن سکتی ہے مارچ میں کیا بھاؤ رہ سکتا ہے بس اس پہ آج تھوڑی سی چرچہ کریں گے اچھی بڑیا سی چرچہ کریں گے تاکہ آپ کو کچھ جو ہے وہ اچھی جانکاری مل سکیں اور آپ بھی جو ہے سوچ وچار کر سکے کہ کیا استیتی آنے والے دنوں میں بن سکتی ہے تو دوستو اس سے پہلے جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ سبسکرائب ہوا شکر کر لیں ساتھی یہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور دوسروں بھائیوں تک بھی پہنچائیں اور شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی صحیح اور سمیہ پر جانکاری ایسے ہی مل سکیں دوستو اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں لہسون کا کیا بھاؤ رہ سکتا ہے یہاں دوستو اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لہسون کا کیا بھاؤ رہ سکتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ یہ جان لے کہ ابھی مدد پردیش کی منڈیوں میں لہسون کی ٹوٹال آوک سوہ لاکھ کٹوں کے قریب آ رہی ہے یہاں دوستو مدد پردیش میں ابھی ٹوٹال آوک جو ہے اپنی امان کے چل رہے ہیں کہ سوہ لاکھ کے قریب بنی ہوئی ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتی ہے وہ بناوا ہے اور لگ بگ اتنا ہی دوستو خپد بھی ہے جی ہاں دوستو ایک بات اور دھیان رکھیں کہ ایک لاکھ سے سوہ لاکھ کے قریب ایک لاکھ کٹوں کے قریب کی خپد بھی بنی ہوئی ہے تمام جو ہندوستان ہے انڈیا کے اندر تقریباً ایک لاکھ کٹوں کی روچ کی وہ خپد بھی ایوریج مان کر چل سکتے ہیں ہمیں کہتی ہی خپد بھی انڈیا میں ہوتی ہے دوستو ابھی ابھی مال جو ہے وہ گلہ ہے اور بھار ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے سب سے بڑی چیز دوستو ابھی مال جو ہے وہ گلہ ہے اور بھار ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہا ہے اور بھاو بھی ابھی تیج ہے ان بھاووں میں دوستو ایکسپورٹ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہی ہے تو ابھی بھاو کافی تیج ہے دوستو اور مال بھی گلہ ہے تو ابھی ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہا ہے اس لئے ایکسپورٹ ابھی نہیں ہو رہا ہے دوستو اور ابھی لہسن کا ایوریج بھاؤ اگر آپ مان لیں تو تقریباً تقریباً آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کے بیچ میں اسی پرسنٹ منڈی جو ہے وہ بک رہی ہے یہاں دوستو آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو مال ہے وہ آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کے بیچ میں بک رہا ہے دوستو چھری جو ہے وہ پانچ سے چھے ہزار میڈیم ساتھ سے آٹھ ہزار لڈو آٹھ سے نو ہزار فل گولا نو سے گیارہ ہزار اور ایکسٹرہ سائی جو ہیں وہ گیارہ ہزار سے بارہ ہزار اور اس کے اوپر جو زیادہ اچھی کوالیٹیاں ہیں سوکھی کوالیٹیاں ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی مال سوکا ہے تو اس کا کوئی کہہ نہیں سکتے وہ بارہ ہزار سے اوپر بھی بل بک رہا ہے تو کل ملا کر اپنا ایوریج بھاؤ کی بات کرے تو آٹھ سے بارہ ہزار کا ایوریج بھاؤ بنا ہوا ہے اور دوستو آٹھ سے بارہ ہزار روپے کا ایوریج بھاؤ آج کی تاریخ میں ماند کر چل سکتے ہیں کہ زیادہ 80% مال یہ انہی دنوں یہ 8 سے 12000 کے بیچ میں بھک رہا ہے اور دوستو اگر اپن پچھلے سال کی طول نہ کریں جیہاں دوستو اگر آپ پچھلے سال کی طول نہ کریں تو ان دنوں میں چھری جو ہے وہ 15 روپے سے 25 روپے کی بیچ میں بھک رہی تھی میڈیم جو ہے 25 سے 35 بھک رہا تھا اور لڈڈو 35 سے 45 بھک رہا تھا فول گولہ 45 سے 55 روپے بھک رہا تھا اور ایکسرا سائز جو ہے وہ بم سائز ہے یہ 55 روپے سے 70 روپے کی بیچ میں بھک رہی تھی دھیان دیجئے گا دوستو بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ چھری جو ہے وہ 15 سے 25 بھک رہی تھی اور لڈڈو میڈیم جو ہے 25 سے 35 لڈڈو 35 سے 45 فول گولہ جو ہے 45 سے 55 اور ایکسرا سائز ہے جو ہے وہ 55 سے 70 روپے کے بیچ میں بھک رہی تھی آپ چاہیں تو پچھلے سال کی یوٹیوب چینل دے سکتے ہیں کئی چینل جو آپ نے سبسکرائب بھی کر رکھے ہوں گے دوستو ان پہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہی بھاؤ جو ہے وہ چل رہا تھا اگر پچھلے سال کی تلنا اس نینوں سے کریں تو چھری اور میڈیم لڈڈو میں 25 روپے بھی ادھیک ہیں جی ہاں دوستو اگر چھری میڈیم اور لڈڈو کی بات کریں تو ان میں 25 روپے ادھیک ہیں اور بڑے مالوں کی بات کریں دوستو جس میں 40 روپے ادھیک ہیں میڈیم چھری اور لڈڈو میں 25 روپے ادھیک ہیں اور بڑے مالوں میں فول گولا ایکسٹرا فول گولا اور اس میں 40 روپے ادھیک ہیں تو اب میرے حساب سے اگر دوستو پچھلے سال کی تلنا کری جائے تو اس بار ابھی حال فلال میں 25 روپے جو ہیں وہ میڈیم اور چھری میں سے اور نکلنا چاہیے اور فول گولا اور ایکسٹرا فول گولا میں سے جو ہیں بم سائزیں ان میں سے 40 روپے نکلنا چاہیے مطلب اگر ایوریج اپن پچھلے سال کی تلنا دیکھیں تو تقریباً 25 روپے چھوٹے مالوں میں سے نکلنا چاہیے اور 40 روپے جو ہیں وہ بڑے مالوں میں سے نکلنا چاہیے دوستو ابھی اس تیتی کو دیکھتے ہوئے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ بھاو نکلے گا جی ہاں دوستو ابھی جو پریستیتیاں بن رہی ہے آنے والے سمیں میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی 20-30 روپے اور کم جو ابھی بھاو چل رہے ہیں ان میں ہوں گے کیونکہ ابھی پورے انڈیا میں صرف ایم پی کا ہی لہسون نکل رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتائیے دوستو ابھی پورے انڈیا میں صرف جو ہے وہ ایم پی کا ہی لہسون نکل رہا ہے آنے والے دنوں میں راجستان شروع ہونے والا ہے جی ہاں دوستو آنے والے دنوں میں آپ کو پتائیے راجستان شروع ہونے والا ہے جس کرن بھاؤ پر اور دباؤ پڑے گا جس کرن بھاؤ پر اور دباؤ پڑے گا ابھی راجستان کی منڈیوں میں تقریباً دس ہزار کٹو کی آوک ہے تقریباً آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ راجستان کی سبھی منڈیوں میں دوستو دس ہزار کٹو کی آوک ہے جو آنے والے دنوں میں بہت تیجی سے بڑھنے والی ہے یہاں دوستو آنے والے دنوں میں کافی تیجی سے جو ہے اور راجستان کی منڈیوں میں بھی لیسون کے آوک چل ہو جائے گی اور مارچ میں اچھی خاصی آوک راجستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد اور بھی کئی راجی چل ہو جائیں گے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پنجاب، ہیمچنگ، گجرات، یوپی تمام راجی چل ہو جائیں گے جس سے لیسون کے آوک شروع ہو جائے گی جس کا اثر سیدھے مال پر پڑے گا اور دوستو جیسے ہی آبک چاروں طرف سے بڑھے گی اس کے بعد لیسن ان میں بھاؤ میں ہمیں اور بھی گراوٹ دیکھنے کو ملے گی جی ہاں دوستو جیسے ہی چاروں طرف سے مال آنا شروع ہوگا اس کے بعد بھاؤ میں اور گراوٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن ساتھ ہی لیسن بھی سوک جائے گا اور بہار ایکسپورٹ بھی چالو ہو جائے گا زیادہ گھفرات بھی نہیں رہی گی دوستو کیونکہ لیسن بھی اتتے سوک بھی جائے گا اور ایکسپورٹ بھی ہونا چالو ہو جائے گا اور انڈسٹری میں بھی کافی اچھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھے گی جیسی بھاؤ کم ہوں گے دوستو تو انڈسٹریوں میں بھی ایکسپورٹ میں بھی جو ہے وہ ہمیں تیجی دیکھنے کو ملے گی ساتھی اسٹوکس جی ہاں دوستو جو مین چیز ہے اسٹوکس جی ہاں دوستو جیسی بزار جو ہے وہ کم آتا ہے دوستو پچاس ساٹھ روپے سو روپے کے اندر جو ہے جیسی بزار آتا ہے اور وہ بھی میدان میں آ جائیں گے کیونکہ دوستو پچھلے سال لوگوں نے کافی اچھا پیسہ کمایا ہے اس بار بھی اچھا خاصہ سٹوک لیسن کریں گے دوستو پچھلے سال کافی اچھا پیسہ ان لوگوں نے کمایا ہے اور اس سال بھی اچھا خاصہ سٹوک کریں گے اور ساتھ ہی جو بڑے کسان ہیں وہ بھی پچھلی بار سے جیدہ ہی سٹوک کرنے کے مون میں ہیں دوستو میری جو بات ہوتی ہے اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلی سال سے زیادہ جو بڑے کسان ہیں دوستو وہ سٹوک تھوڑا سا بڑھانے کے مون میں ہیں اور نئے لوگوں کی نظر بھی لیسن پر بنی ہوئی ہے جیہاں دوستو اور نئے لوگ جو ہیں جنہوں نے سیوے بھی سنا تھا کہ یہ ریٹ ہو گیا یہ ریٹ ہو گیا ان لوگوں کی بھی نظر لیسن پر ابھی حال فلال میں بنی ہوئی وہ بھی آئے دن فون لگا کے پوچھتے رہتے ہیں یا منڈی میں جان کر ہی لیتے رہتے ہیں کہ بھئیہ کیا بھاؤ چل رہا ہے کہاں تک آئے گی کیا ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کی بھی نئے لوگوں کی بھی دوستو جو ہے وہ نظر بنی ہوئی ہے مطلب یہ سال بھی لگتا ہے اچھا خسا اٹھا پٹک والا بنا رہے گا اب چائنہ کے لیسن دوستو کئی دیشوں نے بینڈ بھی کر دیا ہے اس سے بھی یہی امید کی جاری ہے کہ اس سال ایکسپورٹ اچھا ہونے کی سمبھاؤنا ہے جیہاں دوستو جیسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے چائنہ کا لیسن بھی بینڈ ہو چکا ہے اور اس سال ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اور ایکسپورٹ میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملے گا دوستو چائنہ لیسن کو بھارت سرکار نے بھی بینڈ کر رکھا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیش رم لوگ اس کو بیچ رہے ہیں اور کچھ لوگ خرید بھی رہے ہیں پھر بھی بھارت میں پرتیبند ہونے کے بعد بڑی ماترہ میں چائنہ لیسن کا انڈیا میں آنا مشکل ہے جی ہاں دوستو بڑی ماترہ میں پرتیبند ہے تو بڑی ماترہ میں تو اس کا آنا بہت مشکل ہے ایک دو وہاں کبھی چوری چھپے آ سکتے ہیں پھر بھی سرکاری کی اس پر نظر بنی ہوئی ہے دوستو اور کسی روز بھی جو ہے وہ بڑی کاروائی اس پر ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو بڑی کاروائی اس پر کبھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پرتیبند ہے دوستو اور دوستو کل ملا کر یہ سال لیسن کے لئے کافی اچھا ہے جیان دوستو کہ یہ سال کافی اچھا ہے اور آنے والے دنوں میں بھاو کی بات کری جائے تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے دوستو یہ میری پسنل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہو کہ پچاس سے سو کے بیچ میں بھاو بنے رہیں گے ابھی جو بھاو چل رہے ہیں دوستو دھیان دیجئے گا ابھی جو بھاؤ چل رہے ہیں اس میں بیس سے تیس روپے اور کم ہونے کی پوری سمبھاؤنا ہے جی ہاں دوستو ابھی بیس سے تیس روپے اور کم ہونے کی پوری سمبھاؤنا ہے اور آنے والے سمئے میں لیسون پچاس سے سو کا بھاؤ بنا رہ سکتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے آنے والے سمئے میں کچھ اور پرستیتیاں اگر چینج ہوتی ہے تو اس پر ضرور پھر اگلے ویڈیو میں اپن چرچہ کریں گے حال فلال کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کوئی جانکاری آپ کو چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیں میں اتر دینے کا پورا پریاس کروں گا دھنیواد دوستو